السلام علیکم ویلکم ٹو انگلیش پیش شہزاد سرڈنز ٹوڈی وی آر گوئنگ ٹو ہیو انٹرڈکشن آف فرسٹ ایر انگلیش لیسن نمبر تھری ڈاک دیور این گولڈن آئیڈ وہ سیاہ رنگ کے تھے اور سنہری آنکھوں والے تھے ریٹن بائی ری بریڈ بری این امریکن رائٹر چلیے تو لیسن کا انٹرڈکشن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سبق صرف اور صرف ایک سائنس فکشن ہے افسانوی کہانی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اس وسیع کائنات میں صرف زمین ہی ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کے لیے موضوع اور سازگار ہے اس کے علاوہ انسان کہیں زندگی نہیں گزار سکتا یہ کہانی ہمیں یہ بھی درست دیتی ہے کہ ہمیں اس زمین کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے ہمیں جنگ و جدل سے پرہیز کرنا چاہیے کہانی میں مصنف بیان کرتا ہے کہ زمین پر جنگ چھڑ جاتی ہے ایٹمی جنگ کے اثرات سے بچنے کے لیے تقریباً ایک ہزار لوگ مریخ پر چلے جاتے ہیں ان لوگوں میں ہیری اس کی بیوی کورا اور اس کے تین بچے بھی شامل ہیں جو ہی ہیری مریخ پر قدم رکھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے زمین چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے انہیں مریخ پر نہیں آنا چاہیے تھا وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آؤ واپس زمین پر لوڑ چلیں اس کی بیوی کہتی ہے ہم زمین سے چھے کروڑ میل دور آ چکے ہیں ہیری واپسی آسان نہیں ہے اور زمین پر بھی تو ایٹمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں مریخ کا موسم انتہائی ناسازگار ہے گرم ہوا شولوں کی طرح لپک رہی ہے اور ہوا اتنی تیز ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے جسم کی دھجیاں اڑا دے گی تاہم وہ اس زمینی بستی میں بس جاتے ہیں جو زمینی انسانوں کو آباد کرنے کے لیے سائنس دانوں نے مریخ پر بنائی تھی اسی دوران خبر آتی ہے کہ نیو یورک کو ایٹم بانگ نے تباہ کر دیا ہے اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ مریخ پر ہمیشہ کے لیے پھنس گئے ہیں اب کوئی راکٹ ان کو لینے کے لیے مریخ پر نہیں آئے گا ہیری یہ خبر دینے باقی لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم خود راکٹ بنائیں گے اور یہاں سے زمین پر واپس چلے جائیں گے مگر کوئی ہیری کی بات نہیں مانتا ہیری تنہا راکٹ بنانا شروع کر دیتا ہے اس دوران ان کے رنگ سیاہ پڑھنے لگتے ہیں اور آنکھیں پیلی ہونے لگتی ہیں وہ اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں پھر یوں ہوتا ہے کہ یہ زمینی لوگ نہ صرف جسمانی طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے جسمانی طور پر ان کے رنگ کالے ہو جاتے ہیں آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں وہ سمارٹ اور لمبے قد کے ہو جاتے ہیں بڑے لوگ جوان دکھنے لگتے ہیں ہیری ایسے لگتا ہے جیسے اس کا اپنا بڑا بیٹا اور کورا ایسے دکھائی دیتی ہے جیسے اس کی بڑی بیٹی اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے ہیری جو پہلے مریخ کی غزات تک کھانے کو تیار نہ تھا اب زمین اور زمینی بستی سے نفرت کرتا ہے وہ تمام لوگ اپنی زمینی بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں آباد ہو جاتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ پانچ سال بعد ایک راکٹ زمین سے مریخ پر اترتا ہے اس میں سپاہی سوار ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین پر جنگ جیت لی ہے مگر جب وہ بستی میں جاتے ہیں تو پوری بستی خالی پاتے ہیں انہیں راکٹ کا ایک فریم دکھائی دیتا ہے جسے ہیری نے کبھی بنایا تھا مگر اب وہ زنگ آلود ہو چکا ہے یہ سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے اپنے زمینی لوگ کہاں گئے اپنے لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہ پہاڑوں میں نکل آتے ہیں جہاں ہیری اور ان کے باقی سارے ساتھی آباد ہیں مگر یہ سپاہی ان کو پہچان نہیں پاتے کیونکہ ہیری اور ان کے ساتھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں ہیری اور اس کے ساتھی بھی سپاہیوں کو نہیں بتاتے کہ وہی زمینی لوگ ہیں جنہیں وہ تلاش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی یاد داشت کھو چکے ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ اب بالکل مریخی بن چکے ہیں ان کی جسمانی حیت زمینی لوگوں والی نہیں رہی اور ویسے بھی اب وہ زمین سے اور زمینی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں سپاہی ناکام اپنے افسر کے پاس لوٹ آتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کسی محلق وبا نے زمینی لوگوں کا خاتمہ کر دیا ہے تاہم یہ ایک ایسا راز ہے جو کبھی بھی ان پر افشان نہ ہو پایا جی تو سٹوڈنس لیسن کا انٹرڈکٹری پلوٹ ختم ہوا کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک لازمی دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ اگلی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ٹرانسلیشن ہم پڑھیں گے تل دن ٹیک کیئر حافظ